بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسٹورنٹ میں ہوں آپ کے اسلامیات انسٹرکٹر اور آج جو ہے ہم اسلامیات لازمی فور سکسٹین کوڈ کے گیس پیپر دیکھیں گے بہت ہی اہم سوال اور ان کو اپنے ہینڈ سے بقاعدہ نوٹ کرنا ہے ان کو جو ہے نا سکرین شوٹ لینے پہ اس پہ ڈیپینڈڈ نہیں رہنا اس کی مین وجہ میں آپ کو سٹورنٹ بتا دوں کہ بہت سے سٹورنٹ جو ہے وہ صرف رٹا لگانے پہ بہت زیادہ کرتے ہیں لکھنا ان کے مطلب جو ہوتے ہیں نا بلکل چوائز نہیں ہوتی وہ بلکل بھی پیپر کو لکھ کے یاد نہیں کر رہے ہوتی تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جتنی بھی آیات آپ احادیث یہاں یاد کریں جتنے بھی پیپر کے اندر یاد کریں آپ ان کو ضرور ضرور لکھ لکھ کے دیکھا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی چیز آپ ہاتھ سے لکھتے ہیں یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ بھی ہے کہ جو چیز ہم ہاتھ سے لکھ لیتے ہیں جو بھی کم ہم ہاتھ سے کر لیتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہتا ہے وہ ہماری مائنڈ کے اندر جو ہے ہماری میموری کے اندر وہ سیو ہو جاتا ہے اور اس چیز کو میں نے اپنی سٹورنٹ لائف میں بہت زیادہ دیکھا ہے تو یہ میں آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں کہ جو بھی چیز آپ نے بہت اچھے طرح سے یاد کرنی ہو جو آپ کو اسائیمنٹس مل رہی ہیں آپ نے اس اسائیمنٹ کو مکمل تیار کرنا ہے وہ بلکل آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے اس میں سے دو سے تین question یا دو question تو must ہوتے ہیں تو آپ نے اس question paper کو اس اسائیمنٹ paper کو ضرور تیار کرنا ہے اب چلتے ہیں گیس paper کی طرف کہ کون کون سے question جو ہے اس پورے 9 chapters میں سے اہم ہے اور آپ نے ان کو تیار کرنا ہے سنت سے کیا مراد ہے اور یہ والا جو ٹوپک ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بیان کریں second question ہے تو ہیت کے لفظی اور استلاحی معنی اور اس کے اوپر ایک جامعہ نوٹ لکھیں اس کے بعد question number 3 ہے قرآن مجید کے فضائل اور صورت الفرقان کے مضامین تحریر کریں قرآن مجید کے فضائل اور صورت فرقان یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتی چونوں کہ صورت فرقان اور صورت حجرات دونوں کے مضامین تیار کرنے ہیں کیونکہ یہ کوئی final guess paper تو اس میں سے مطلب مکمل طور پر پیپر آپ کو آ جائے گا تو آپ نے ضرور صورت فرقان اور صورت حجرات دونوں کو تیار کرنا ہے اس کے بعد question number 4 ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو کہوں گی کہ زکاة روزہ اور حج یا جہاد آپ ان میں سے کوئی سے چار topics کو تین topics کو اچھے طریقے سے تیار کرنے کیونکہ یہ عبادات والے point میں سے ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی سے تین topic آپ کی پسند کی آپ نے اس میں سے تیار کر لینا ہے کیونکہ question number 4 زکاة کے حوالے سے ہے question number 5 جو ہے وہ جہاد اور تقوی کے حوالے سے ہے اور question number 6 جو ہے وہ حج کے حوالے سے ہے تو یہاں پر یہ تینوں questions جو ہے یہ میں نے previous papers میں سے لیا ہے جو بار بار دہرائے جا رہے تھے تو یہاں پر زکاة کے معنی اور اس کے اہمیت اور اس کے مقاصد بیان کریں question number 5 ہے وہ ہے جہاد کے حوالے سے جہاد کے اہمیت پر نوٹ لکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اور حج والا جو question ہے اس کو آپ نے یوں question جو ہے آپ کو وہاں پر ملے گا کہ رکان اسلام میں حج کی اہمیت بیان کریں نیز حج کے مقاصد اور اور فوائد پر نوٹ تحریر کریں تو یہ تینوں questions جو ہیں بہت اہم ہیں یہ نہیں کہ تینوں ہی paper میں آ جائیں گے کوئی ایک paper کے اندر ضرور اس chapter میں سے موجود ہوتا ہے question number 5 اور 6 میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ دونوں اسی topic سے related ہیں question number 7 ڈالن کی طرح چلتے ہیں عالم اسلام والا جو ہمارا chapter ہے اس میں اس کے سیاسی اور معاشی مسائل پر بحث کریں اور یہ بھی بہت اہم سوال ہے اس کے بعد question number 8 آ جاتا ہے شرک سے کیا مراد ہے اب یہ question جو ہیں یہ کیونکہ previous papers میں سے ہیں تو میں نے آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ نے پہلے پانچ chapter کو بہت اچھی تک سے تیار کرنا ہے تو یہاں پر یہ question جو ہے اور توہید والا question جو وہ ایک ہی chapter میں سے ہے اور اس میں اس کی شرک کی صورتیں آپ نے اچھی تک سے یاد کرنی ہے اس کے بعد question number 9 ہے اور عقیدہ آخرت پر جامعہ نوٹ لکھیں یہ جو ہے رسالت اور عقیدہ آخرت والا جو topic ہے اس کو بھی آپ نے دونوں topics کو میں تو کہوں گے اچھی تک سے تیار کرنا ہے لیکن یہ عقیدہ آخرت والا جو question ہے یہ بہت 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 important ہے اس کے بعد question number 10 ہے اور اس question میں میں ساکھ مدینہ اور مواخات پر نوٹ لکھیں question number 11 سبر اور قصبِ حلال اب یہ جو topic ہے سبر تقویہ قصبِ حلال یہ جو ہے ایک ہی chapter ہے اور اخلاقیات والا اس chapter میں سے بھی میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے کم اس کم جو ہے چار topics کو بہت اچھی تک سے تیار کرنا ہے اگر آپ چار topics کے اچھے تک سے تیار کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک اس میں سے موجود ہوگا question number 12 نوٹ کر لیجئے عقیدہ آخرت کے اثرات اور براقات اب یہ question دو دفعہ کیوں ہیں کیونکہ یہ previous papers کے اندر بہت زیادہ question جو ہے عقیدہ آخرت والا آتا رہا ہے تو اس کے آپ نے لوگوی اور اسطلاحی مانی اور پورے topic کو آپ نے اچھی presentation کے طور پر اپنے پاس لکھیں پھر اس کو یاد کریں question number 13 مسلمان کی علمی خدمات پر روشنی ڈالیں question number 14 نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا مفہوم اور students میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ paper میں question مطلب 90% تک کہا جا سکتے کہ question ضرور آئے گا کیونکہ ختم نبوت کا کیونکہ point اس وقت مسلمانوں کے درمین میں بہت زیادہ چل رہا ہے تو teachers کو بھی ہے کہ ہمارے student کو بتا ہے کہ ختم نبوت کیا چیز ہے تو اس لئے نبوت اور رسالت میں یہ جو آپ کا topic ہے ختم نبوت والا اس کو آپ ضرور بل ضرور تیار کریں ختم نبوت کا مفہوم اور آپ سسم کے مسلمانوں پر حقوق سے بحث کریں اس کی تفصیل بیان کریں question number 15 ہے نماز کی اہمیت قرآن و سنت کی روشتی میں بتائیں قرآن و سنت کی روشتی میں بتائیں تو آپ نے just ان کو نوٹ کر لیں اہم questions کو اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو مشورہ دوں گے کہ جتنے بھی lectures جو ہے اپلوڈ ہو رہے ہیں chapter wise آپ ان کی اچھے تک سے تیاری کریں آپ ایک دفعہ 8 سے 9 minute کا ایک lecture ہوتا ہے آپ اس کو ضرور سنیں آپ کو کم از کم جو ہے ایک پورا chapter آپ revise کر پائیں گے اور کیونکہ book تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے آپ جتنے بھی گیس پیپرز تیار کر لیں تو آپ lectures ضرور سنیں ان سے آپ کی بہت زیادہ confusion دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ پیپر کی بھی تیاری بہت اچھے ہو جائے گی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کی مدد فرمائیں اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ